اَدْدِينُ النَّصِيحَا اللہ ہے یا چشتی ہے اگر یہی سمجھ نہ آئی علمِ غیب اللہ کا خاصہ ہے یا پیروں نبیوں مزرگوں کا خاصہ ہے اگر ساری زندگی ماں کے پیٹ سے جب نکلے تھے ڈرائیور نہ تھے پیٹ پالنے کے لئے ڈرائیور بنے انجینئر نہ تھے پیٹ پالنے کے لئے انجینئر بنے ڈاکٹر نہ تھے پیٹ پالنے کے لئے ڈاکٹر بنے کاروباری نہ تھے ساٹھ سالہ سندگی کو آرام سے گزارنے کے لئے کاروبار کے ڈھنگ سیکھے ایم بی اے کیا دنیا کی تعلیم حاصل کی لیکن ساٹھ سالہ سندگی کے لئے سب کچھ کیا اس پیٹ کو بھرنے کے لئے سب جتن کیے اس پیٹ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لئے اتنی بھی تحقیق نہ کی کہ تکلیف آنے پہ میں نے یا اللہ مدد کہنا ہے یا علی مدد کہنا ہے اے بھی ٹھیک ہے او بھی ٹھیک ہے نہ چھیڑو کسی کے مذہب کو بولو نہ چھیڑو اپنے مذہب کو نہ چھوڑو یہ ابو طالب کا دین تھا محمد الرسول اللہ کا دین نہ تھا ہم چھیڑ رہے ہیں اغیار کے مذہب پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں اے قبروں پہ اپنے ماتیں چھکانے والوں شر کر رہے ہو یا علی مدد کی صدائے لگانے والوں اللہ کی عبادت میں غیروں کو شریک بنا رہے ہو اللہ کے علاوہ کسی اور کو نور من نور اللہ کا اللہ کی مغروق میں سے کسی اور کو اللہ کے نور کا ٹکڑا سمجھنے کا عقیدہ رکھنے والوں اللہ کی ذات کا شریک بنا رہے ہو قل ہو اللہ احد وہ اپنی ذات میں اکیلہ ہے اس کا کوئی نور کا ٹکڑا چدا نہیں ہوا کوئی اس کے گھر کا لڑکا نہیں کوئی وہ کسی کی صورت میں یا کوئی اس کی صورت میں دھرتی پہ نہیں آیا اگر کسی کے مذہب کو چھیڑنا جرم ہے ہم رب کے گھر میں کھڑے ہو کے اعلان کر رہے ہیں رب محمد کی قسم یہ جرم کر رہے ہیں اور جب تک زندہ رہیں گے یہ جرم کرتے رہیں گے جانتے ہو کیوں اگر یہ تم اس کو جرم کہتے ہو تو مجھے بتاؤ یہ کام تو محمد کریم نے پہاڑوں پہ چڑھ کے مکے والوں کے سامنے کیا تھا قولو لا الہ الا اللہ اے سنم پرستو کہدو لا الہ الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہ تمہارے سجدوں کا حق دار نہ تمہارے رکوع کا حق دار نہ تمہاری نظر و نیاز کا حق دار نہ تمہاری عبادتوں کا حق دار نہ تمہارے خوف امید بھروس کے توقع کا حق دار لا الہ الا اللہ اگر کسی کے مذہب کو چھیڑنا جرم تھا ہے تو مجھے بتاؤ مصطفیٰ نے اہل مکہ کے سامنے کیا کہا تھا جب کفار مکہ نے آ کر جماعت بنا کر ابو طالب سے یہ مطالبہ کیا تھا اپنے بھتیجے کو روک لے یا درمیان میں سے ہٹ جاؤ ابو طالب کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے کہا تھا بھتیجے چاچا بڑا ہو گیا ہے میرے کندوں پہ اتنا بوجھ نہ ڈال جس کو میں اٹھا نہ سکوں تیری قوم کہتی ہے یا تو ہمارے خداوں کو برا کہنا چھوڑ دے یا پھر میں بیج میں سے نکل جاؤں پیارے حبیب آنکھوں سے موٹیوں کی طرح آنسو گرنے لگے اور کہا چچا چچا اہل مکہ آسمان کے سورج کو لاکہ محمد کے پیارے ہاتھ پہ رکھ دے آسمان کے رات کو چمکتے ہوئے چاند کو لاکہ مصطفیٰ کے ہاتھ پہ رکھ دے یہ انہو ناکام کر بھی گزرے میں رب کی توحید کی دعوت سے باز نہیں آسکتا ارے جس دعوت کی بنیاد کے اندر محمد کا پیارہ پسینہ گرا صلی اللہ علیہ وسلم جس دعوت کی بنیاد میں قولو لا الہ الا اللہ کی مبارک تحریک میں محمد کا مبارک پاکیسہ پیارہ خون دائم کی دھرتی میں گرا رب محمد کی قسم اہل حدیث کا ادنا سلطان علم اور خادم اہل حدیث کا اعلان کرتا ہے جب دن اہل الحدیث کا ایک بچہ بھی زندہ رہے گا ہم اس تحریک کو اپنے لہو سے گرماتے رہیں گے تم مار سکتے ہو مار دو ہمارے سامنے ہے احسان الہی زہیر کا بابوں سے زخمی جسم اور یہ تنہا احسان الہی نہیں ہے یہ تنہا احسان الہی نہیں ہے ہمارے سامنے ہے امیرِ عمزہ کا کٹا پھٹا ہوا لاشا ہمارے سامنے ہے پیارے حبیب کی مبارک پاکیزہ زندگی کی حفاظت کے لیے لڑتے ہوئی امی امبارہ پیارے حبیب فرماتے ہیں میدانِ جنگ میں دائیں دیکھتا امی امارہ میرا دفاع کرتے ہوئے نصر آتی بائیں دیکھتا امی امارہ میرے لیے لڑتی ہوئی نظر آتی ہماری اہلِ ایمان کی عورتوں نے مصطفیٰ کی اوپر زندگی عباری ہمارے بچوں نے مصطفیٰ پر زندگی عباری ہم بھی جب تک زندہ رہیں گے محمد کے دین پہ جان قربان کرتے رہیں گے کرتے رہو گے ہاتھ اٹھا کے باندھا کرو سجدوں کا حق دار اللہ سجدوں کا حق دار عبادت کا حق دار اللہ کی عبادت میں کسی اور کوئی شریک ہونے نہیں دیں گے نہ بھولئے بھائیو ایک دن آنے والا ہے جس دن میں نے اور آپ نے قیامت کے دن اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہونا ہے اگر اس آخرت کے دن کو بھولا دیا اس زندگی کے اندر اس کی تیاری نہ کی تو وہاں مناصر بڑے خطرناک ہیں آئیے